کابل پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ لگ اس طرح رہا ہے اور جس طرح ہم جب تالیبان کی لیڈرشپ کی بات سنتے ہیں کہ کابل کو کا لینا ان کے لیے پریارٹی نہیں تھا وہ اور بیسکلی امریکن جو تھے یا افغانستان کی اپنی فورسز جوتی وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ تالیبان کابل کو بیفور ونٹر نہیں لیں گے لیکن اچانک سے something happened within the leadership circle or with a night like you know this from the capital کابل ہمیشہ سے افغانوں کے لیے جو ہے افغان تالیبان کے لیے ایک symbolic سی جگہ رہی ہے symbolic in a sense کہ تالیبان کی spiritual capital جو ہے وہ کندہار ہے وہ کابل نہ تھا نہ ہے اور نہ میرے خیال میں رہے گا کیونکہ افغانستان کے طالیبان میں ایک چیز بہت راسخ ہے وہ کہتے ہیں کہ طالیبان کی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ کندہار سے آتی ہے اور پکتیا سے جاتی ہے یہ ہمیشہ سے ان کے جو ہے تو اس میں قابل سرے سے قابل کا ذکر ہی نہیں ہیں کیونکہ جب امریکن فورسز نے افغانستان پے جب امریکن فورسز اور نے طالیبان کو جو ہے اکارنے کی کوشش کی افغانستان سے تو طالبان نے سب سے پہلا جو پروونس خالی کیا تھا اور سب سے پہلے جس علاقے سے اپنی مسئولیت جو ہے وہ ختم کر رہی تھی وہ پتیا تھا which was a very symbolic اور سب سے last میں جو کیا تھا وہ کندہار تھا لیکن اس مرتبہ ان کی strategies totally different رہی اس مرتبہ طالبان نے جو ہے یہ کیا کیونکہ پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ طالبان سب سے پہلے پشتون ایریاس کھولیں گے سب سے پہلے پشتون ایریا کو جو ہے کنکر کریں گے اور اس کے بعد نارد سائٹ پہ جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو پروونس capital پروونس گیرا وہ زرنج تھا which is the border area with Iran it has nothing to do with پشتون ایریا اس میں پشتون ایریا کا جو ہے ایک سوڑا سا ہے اور northern ایریا میں طالبان کو بالکل بھی resistance نہیں ملی سب سے بڑی resistance جو افغانستان میں طالبان کو ملی وہ کندہار میں ہلمن میں اور غزدی میں ملی پشتون پپولیٹڈ ایریا اور وہاں کے جو کمانڈرز تھے اور پشتون جو ہے وہ افغان گورنمنٹ میں جو تھے انہوں نے سب سے زیادہ طالبان کو جو ہے وہ resistance اب آتے ہیں کابل کی طرف کابل کو طالبان نے جو ہے اس لیے لے لیا کیونکہ ان کے لیے ایک قسم کی غیرت کا مسئلہ بن گیا تھا کیونکہ لوگ کہہ رہتے کہ کابل کو جب تک نہیں لیں گے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کابل کو جب تک نہیں لیں گے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ within an hour like you know within an hour they start gathering at the west side of کابل عجیب بات یہ ہے کہ کابل کے north side پہ انہوں نے جو ہے طالبان نے جو ہے نہیں لیا کابل کے south side پہ بھی وہ نہیں آگئے وہ کابل کے west side پہ آگئے which is sheer populated area west side of کابل میں جو ہے زیادہ شیعہ population ہے اور طالبان سب سے پہلے جب شہر کے اندر داخل ہو گئے تو وہ کورٹ سنگی کے area سے تھا جو شیعہ populated area پھر جب انہوں نے کابل کو لے لیا تو ہم نے پھر دیکھا کہ لیڈرشپ جو تھا وہ طالبان کی prominent لیڈرشپ جو تھا خبر تو یہ آ رہی تھی کہ ملا برادر جو ہے وہ دوہا سے افغانستان چلے آئے ہے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی تک جو ہے دوہا میں ہے طالبان کی پوری جو سپریم کمانڈر لیڈرشپ ہے ناقابل میں وہ موجود تھی اور ناقابل میں ہے تو ہم نے دیکھا کہ طالبان کے لوکل فائٹرز ہوتے انہوں نے کابل کی سیچویشن کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور فائٹنگ مچ کابل فال بکاز اشفغانی لیفت عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزائی نے جو ہے اس موقع پہ جو ہے اپنا کردار ادا کر کے طالبان کے ساتھ نگوشیٹ کرنے کی کوشش کی اور کابل کو طالبان کے حوالے کر دیا ایکسپ فور دے ائرپورٹ ایریا کیونکہ ائرپورٹ ایریا جو ہوتا وہ ابھی بھی امریکن کے کانٹرول میں ہیں